موسیقی 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 اعتجاج کر رہے ہیں ان کی بات سن لو انکواری کروا لو ان کو جواب دے دو اب چند سوالات ہیں جو پیدا ہو گئے ہیں میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں ایک تو جو یہ بہت سارے لوگ اب آکر کہنا شروع ہو گیا ہے کہ یہ واقعہ ہوا ہی نہیں تو ممکن ہے کہ نہ ہوا ہو یہ واقعہ ہوا ہے یا نہیں ہوا بچوں کا خون بہا ہے بچوں کو چوٹے لگی ہیں درجنوں بچے اسپطالوں میں پہنچے ہیں پولیس نے اور گارڈز نے بترین لاتھی چارج کیا ہے بچوں کو گاڑیوں کے ساتھ ٹکڑیں ماری گئی ہیں بچوں کو جو ہے وہ بچیوں کی حالت غیر ہو گئی مار کھا گئے ان کو اسپتال پہنچیئے بچاری یہ سارا کچھ تو ہوا ہے نا اس کی کون مضمت کرے گا وہ ایکچولی معاملے کی رپورٹنگ اس سے شروع نہیں ہوئی کہ کالج میں کیا انسیڈنٹ ہوا تھا وہ تو انکواریوں کی پتا چلے گی ہوا یا نہیں ہوا ابھی سارے کلیم کر رہے ہیں کہ نہیں ہوا کوئی یہ نہیں بتا رہا کہ ایکچولی وہ بچا کون تھا لیکن بچیاں کہتی ہیں کہ کوئی ایمبولنس ضرور آئی تھی کالج میں وہ کس کو لے کر گئی ہے اب تک نہیں پتا وہ ایک الگ کہانی ہے اس کے اوپر تو میرے خیال میں جوڈیشنل کمیشن یا پاریمانی کمیشن بنے اور وہ بن کے اس کے اوپر فیصلہ کرے اس میں میں بڑا کلیر ہو کیونکہ اس میں میں بھی کچھ نہیں کہہ سکتا اس میں تفتیش تو اداروں نے کرنی ہے نا اور جس طرح پنجاب حکومت نے اپنے آپ کو پارٹی بنایا ہے اس سارے معاملے میں تو وہ تو تحقیق کر نہیں سکتے تو یا تو ایک جوڈیشنل کمیشن بنے یا ایک پاریمانی کمیشن بنے جس کے اندر دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے بچوں کا مطالبہ بھی یہی ہے کہ جناب ہمیں اس کی انکوائری کر کے آپ دے اب بچے اعتجاج کرتے جا رہے ہیں پنجاب کے باقی شہروں میں نکل رہے ہیں لاہور میں نکل رہے ہیں مجھے ایسے لگتا ہے کہ یہ جو پی ایم ایلین ہے نا ان کا ایک بہت بڑا ایشو ہے یہ جس کے ہاتھ میں کاغذ اور کلم دیکھ لیں نا یا جس کے ہاتھ میں یہ کتاب دیکھ لیں یہ سمجھتے ہیں یہ ہمارا دشمن ہے تعلیم کے ساتھ ان کی ایسی دشمنی ہیں تعلیم کے ساتھ ان کو ایسا بغض ہے انہیں لگتا ہے کہ جو شخص پڑھ لکھ جائے گا وہ کبھی بھی ہمارا کارکن نہیں بنے گا انہیں لگتا ہے جو شخص اعلیم حاصل کر لے گا یا اس کو شعور آ جائے گا تو وہ ہم سے سوالات کرے گا اور ہم سے جواب مانگے گا تو ان کے پاس جواب تو ہوتا کوئی نہیں ہے تو انہوں نے بچوں کو بلا وجہ اپنا دشمن منا لیا یہ بے شمار بچے ہیں جو ہو سکتا ہے نواشری کو بھی پسند کرتے ہوں آپ نے ان کو بھی ڈنڈے مار دیئے بہت سارے بچے ہیں جو عمران خان کو پسند کرتے ہوں آپ نے ان کو بھی ڈنڈے مار دیئے کیا یہ بچے اڈیالا جیل گئے تھے جا کر عمران خان سے ملے تھے وہاں سے بڑا منصوبہ لے کر آئے تھے کہ ایسے ایسے ہمیں جھوٹی کہانی بنائیں گے ایسے ایسے ہمارے گاٹوں کی نوکریہ تبدیل ہو جائیں گی ان کی شفٹیں بدل دی جائیں گی ایسے ایک ایمبولنس کا ساؤنڈ ہوگا ایسے ایک انسیڈنٹ ہوگا بچے اس کے پر احتجاج کریں گے ٹیچر تو اس کے پر بچوں کو تھرٹ کریں گے پھر ایف آئیے کو استعمال کیا جائے گا سارا کھیل کھیلا جائے گا کیا یہ سارا کچھ اڈیالا جیل میں تیع ہوا تھا بھئی ایک کالج کے اندر کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہم تو نہیں جانتے اب یہ ایک اور خبر رپورٹ ہوئی ہے مثال کے طور پر میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں اب یہ واقعہ تو کوئی نہیں جانتا تھا کہ یہ واقعہ کیسے ہوا کون کیا کس طریقے سے ہوا یہ آپ دیکھیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں نادر بلوش صاحب ہے انہوں نے ایک ایف آئی آر شیئر کیا ہے اور یہ ایف آئی آر پندادن خان سے ہے جی یہ پنجاب کا پندادن خان ہے جیلم کا علاقہ وہاں سے انہوں نے یہ ایف آئی آر شیئر کیا ہے ایف آئی آر کے اندر جو ہے وہ جو تھوڑا سا اردو مطن ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ پندادن خان میں طالبہ کے ساتھ زیادتی کا واقعہ ایجوکیٹر سکول کی آٹھ سالہ طالبہ کو سکول کی کینٹین کے ٹھیکے دار نے مبجنہ زیادتی کا نشانہ بنا ڈالا طالبہ کے ابتدائی میڈیکل ٹیسٹ میں ڈاکٹرز نے زیادتی کی تصدیق کر دی پولیس نے ملزم امتیاز کو گرفتار کر کے مقدمہ درج کر لیا یہ ایک واقعہ ہے نا تو یہ دوسرا واقعہ بھی ایسی ریپورٹ ہونا تھا اس سے زیادہ نہیں ہونا تھا وہ بھی بچے پروٹیسٹ کر رہے تھے اعتجاج کر رہے تھے آپ نے ان کو مارنا شروع کر دیا مجھے لگتا ہے انہیں خون چاہیے یعنی کوئی ایک آدھا ہفتہ ہو گیا پاکستان طریقہ انصاف کے کارکن نہیں نکلے نا تو یہ لاتھی چارج نہیں کر سکے خون نہیں بہا سکے تو یہ جو پنجاب کی جو گورنمنٹ ہے یہ ڈریکولا لگتی ہے مجھے ان کو خون پینے کا شوق ہے خون دیکھنے کا شوق ہے تو جب شوق پورا نہیں ہوتا لگتا ہے نشا ٹوٹ رہا تھا بچوں کو مارنا شروع کر دیا بھئی وہ پورمن اعتجاج کر رہے تھے میں نے کسی جگہ پہ بچوں کو نہیں دیکھا کہ وہ پولیس کو مار رہے ہو یہ پہلے دن کی بات میں کر رہا ہوں ایون دوسرے دن بھی بچے پہلے پولیس کو نہیں مار رہے تھے بچے تو پولیس کو انکل 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 کہہ کے پکار رہے تھے بچیاں یہ کہہ رہی تھے کہ انکل آپ کے گھر بیٹی نہیں ہے تو اس قسم کے سوالات وہ اٹھا رہی تھی وہ دل کو چھو جانے والا جملہ ہے میں نے پہلے بھی یہ بات آپ کو بتائی تھی اب وہ بچے اعتجاج کر رہے ہیں پورمن آپ ان کو پورمن طریقے سے کہہ سکتے ہیں کالج کی انتظامیہ بھی یہی کر رہی ہے اب اور گورنمنٹ بھی یہی کر سکتی تھی ہم بچے اس کی انکواری کر لیتے ہیں آپ لوگوں کا مطالبہ جائز ہے اس کی تحقیقات ہونی چاہیئے ہم تحقیقات کروالیتے ہیں جن تحقیقات پہ آپ مطمئن ہیں اس طرح گامبور جیسے شیخ حسینہ واجد کہتی تھی طلبہ کو کہ یہ دہشتگرد ہے شیخ حسینہ واجد کہتی تھی یہ رضاکار ہے رضاکار ایکچولی شیخ حسینہ واجد کے پولٹیکل اپوننٹس کو کہتے یعنی وہ اپنی سیاست کے لیے رضاکار ہے تو شیخ حسینہ واجد یہ کہہ کر بچوں کو مارتی تھی تو جو پنجاب کی شیخ حسینہ واجد ہے انہوں نے بھی اسی طرح گروہیا رکھا ہوا ہے اور ایف آئیے کے دفتر میں بلا کے آپ بچیوں کو تھریٹ کروا رہے ہیں فور گارڈز ایک یار یعنی انسان منج ہے بچوں نے وہی بات کیا ہے جو انہوں نے دیکھا جو انہوں نے سنا آپ اس کے اندر تصحیح کر سکتے ہیں کہ نہیں بیٹا یہ جو ایمولیس آئی تھی یہ ایک چلی کسی اور کام کے لیے آئی تھی یہ جو گارڈز کی جو تبدیل کی ہیں شفٹے یہ کسی اور کام کے لیے تبدیل کی ہیں جو بھی ہے آپ ان کو مطمئن کریں نا اس کے اوپر انکواری کریں اور غیر جانب درہ انکواری ہوگی تو سب کو یقین بھی آ جائے گا اب بچوں کو مارنے کا کوئی جواز نہیں تھا جو ان کے اوپر ٹارچر کیا گیا وہ غلط کیا گیا وہ ظلم کیا گیا دو واقعات اور ہوئے ہیں ایک واقعہ ایک اور جگہ سے ریپورٹ ہوا یہ خیبر بکتونخواہ میں ریپورٹ ہوا واقعہ اور یہ سوابی میں نیجی سکول کے چوکیدار نے چوتھی جماعت کی طالبہ کے ساتھ مبینہ طور پر زیادتی کی ہے اس کا بھی واقعہ ہوا اور یہاں پہ بھی بتا رہے ہیں کہ جس کو گرفتار کر دیا گیا ہے اور اسی طرح ایک پند دادن خان میں واقعہ ہوا وہاں پہ بھی گرفتار کر دیا گیا ہے تو دیکھیں یہ ایشو تو ہے یہ ایشو تو ہے پاکستان میں اور بچیوں کو محفوظ بنانا ہم سب کی رسپنسیبیلٹی بھی ہے یہ صرف اپوزیشن کا حکومت کا کام نہیں ہے پورے معاشرے کا کام ہے سب کا کام ہے اور سپیشلی جب ماں باپ بچوں کو سکولوں میں بھیجتے ہیں تو وہ مطمئن ہو جاتے ہیں کہ ہمارے بچے سکولوں میں چلے گئے ہیں کم سے کم سکول اور کالج کی حدود میں جب تک ہم انہیں لینے نہیں جاتے تب تک وہ مکمل طور پر محفوظ ہیں اگر وہ اپنے بچے بچیوں کو یہاں پہ جو بچہ باہر نکلے تو ماں باپ کو فکر ہوگے کوئی اور بڑا جانور کھانا جائے ہمارے بچوں کو تو یہ ریاست کی ذمہ داری ہے ریاستی اداروں کی ذمہ داری ہے حکومت کی ذمہ داری ہے پوزیشن کی ذمہ داری ہے سب کو یہ ذمہ داری لینی پڑے گی اور لینی چاہیے اب اس کے اوپر کسی نے شوق پورا کرنا نا میڈیا کو دبانے کا اب جس طرح کی پریس کانفرنس کی اور پریس کانفرنس سے پہلے وہ جو وزیر اطلاعات نے آگے میڈیا کو دھمگیاں دی ہے یار میں تو کہتا ہوں ہماری صحافتی برادری جو ہے وہ پتہ نہیں کیا ان کو ہو گیا ہے غیرت ہی نہیں جاگری مریم نواز نے کتے کہا ان کی غیرت نہیں جاگی پروید رشید نے جو بھی کہا غیرت نہیں جاگی وہ ہمارے جو چیف جسٹس اور پاکستان انہوں نے بے شمار الکا بات سے نواز دیا میڈیا کو کتے بھی کہہ دیا بکاؤ مال کہہ دیا غیرت نہیں جاگتی گنڈا پور کے ایک جملے کے اوپر جناب بائیک آڈ بھی ہوگا یہ بھی ہوگا وہ بھی ہوگا مجھے لگتا ہے کہ پاکستان کا میڈیا بھی جو ہے نا وہ ایک طرح سے ٹاؤٹی کر رہا ہے کمزور جو ہے وہ کابو آ جائے تو اس کو دباتا ہے طاقتور جو حکم دے اس کو حکم کو بجال آتا ہے یہی پاکستان کا میڈیا کر رہا ہے یہاں میں کھڑی ہو کے انفرمیشن منیسٹر نے بقاعدہ دھمکی لگائی ہے خبردار کسی نے سوال کیا تو خبردار کوئی اونچی آواز میں بولا تو خبردار کسی نے محل خراب کیا تو شہدادی صاحبہ آ رہی ہے شہدادی صاحبہ آ رہی ہے خبردار کوئی محل خراب نہ کرے اور بالکل اچھے بچوں کی طرح بن کے رہا ہو جس نے شرارت کی پھر میں اس کے ادارے میں شکایت لگاؤں گی اور اس کا مطلب سمجھ دے ہو اس کا مطلب تمہاری نوکری گئی یار اس نویت کی دھمکیاں تو آج تک سنی بھی نہیں تھی یار دبے لفظوں میں تو لوگ کہہ دیتے تھے نوکری باز کا چلی بھی جاتی تھی مجھے یہ نون لیگ والے دفتر میں آگے بیٹھ جاتے تھے مجھے کئی دفعہ انہوں نے محتل کروایا کئی دفعہ محتل کروایا نام لے سکتا ہوں میں پرویدرشید میرے دفتر آگے بیٹھ گیا فارق کرو اس کو خواجہ ساد رفیق اتنے بڑے جمہوریت کے چیمپئن میرے دفتر میں آگے بیٹھے فارق کرو اس کو اور فاد حسین جناب آگے بات سننے والا کون فاد حسین مجھے کئی دفعہ فارق کیا فاد حسین نے بیٹ چینج کر دی باطل کر دیا یہ کام جناب فاد حسین سب کرتے تھے ان کے کہنے پر تب میں سمجھتا تھا شاید فاد حسین نیوٹرل ہے لیکن بعد میں مجھے پتا چلا کہ یہ تو ایک ہی سائٹ سے کھیلتے ہیں تو انہوں نے کہہ دیا انہوں نے کر دیا تو کیا فرق پڑتا ہے یہ تو بات میں پتا چلا مجھے لیکن میرے اللہ کی ذات بہت بڑی ہے پہلے بھی انہوں نے بڑے مقدمیں بنائے بڑی چیزیں کیے اب یہ میڈیا کو بقاعدہ تھریٹ کر رہے ہیں اور میڈیا سکون سے ٹھنڈ پروگرام بیٹھ کے دیکھ رہا ہے یہ میڈیا کی کریٹیبلیٹی بھی ختم ہو جائے گی بلکل ختم ہو جائے گی مجھے آج فون آیا مبین عارف جٹ جو ایم این اے ہے گجرہ والا سے ان کے والد کا عارف جٹ صاحب انہوں نے کہا جی میری فیکٹری کے تالے توڑے ہیں پہلے سیل کیا تھا تالے توڑے ہیں ان کو کھولا ہے وہاں سے تیرہ سے چودہ کروڑ پہ کا مال اٹھا کر لے گئے ہیں تیرہ سے چودہ کروڑ پہ کا مال اٹھا کر لے گئے ہیں آئینی ترمیم میں ووٹ دو تو پچاس کروڑ سے ایک ارب روپے تک مل جائے گا آئینی ترمیم میں ووٹ نہیں دو گے چودہ کروڑ کا مال فیکٹری سے اٹھا کر لے گئے ہیں پھر وہ کہتے ہیں ہمارے گھر کے تالے توڑے تالے توڑ کے اندر داخل ہوئے جتنے ہمارے گھر کے اندر سیف تھے ان کو توڑا اور قیمتی سمان وہاں سے بھی اٹھا کر لے گئے اور وہ مجھے پوچھ رہا تھا ہمیں کس بات کی سزا مل رہی ہے ہم نے اس ملک میں الیکشن لڑکے غلطی کر لی ہے لوگوں نے میرے بیٹے کو ووٹ ڈالا میرا بیٹا ایم اے بن گیا اور ہمیں تو کوئی بھی ووٹ نہیں ڈالتا ووٹ تو ڈالا لوگوں نے عمران خان کو اب ہم یہ کہتے ہیں کہ عمران خان کا ووٹ ہے ہم نے بے ایمانی نہیں کرنی اس ملک میں بے ایمانی نہ کرنے کی ہمیں یہ سزا مل رہی ہے کہ ہماری فیکٹری گدام گھر ہر چیز تباہ ہو رہی ہے اس کے اوپر مریم نواز کی زبان نہیں کھولے گی خون پینے کا شوق ہے نا ایسا لگتا ہے کہ یہ چاہتے ہیں کہ ٹورچر چلے ظلم چلے بربریت چلے اس کے علاوہ انہیں اور کچھ پسند نہیں ہے دوسری جانب جو ہے وہ زرکا صاحبہ سے میری بات ہوئی ڈاکٹر زرکا انہوں نے صبح فجر کی میں نے نماز پڑھی تو مجھے ان کا ایک مسکول آیا ہوا تھا میں نے انہیں کال کی تو انہوں نے مجھے کہا کہ جی مرسط بہت برا ہو رہا ہے میں نے کہا جی آپ کے ساتھ کیا ہوا انہوں نے کہا جی میں پاکستان کے باہر تھی میرا بیٹا اچھا مجھے یہ بتا تھا ان کا ایک جو چھوٹا بیٹا ہے نا وہ ذہنی طور پر تھوڑا بھیمار ہے میں سمجھا اس کو اٹھا لیا تھا انہوں نے کہا جی اس کو نہیں اٹھایا میرا ایک بڑا بیٹا ہے اور وہ انجینئر ہے اور وہ کام کرتا ہے اس کو اٹھا لیا ایجنسیوں نے میں نے کہا جی پھر کیا ہوا وہ بیرونے ملک سے پی ٹی ای نے منع کیا آپ نے نہیں آنا وہ مجبور ہو کے پاکستان آگئی بیٹے کو کہتے تھے تمہاری ماں کو پتا ہے کرنا کیا ہے صرف تم اسے کال کر کے بلاو ادھر ماں پہنچتی ہے اور ان کو ملنے کے لیے جاتی ہے اپنی پارٹی کی قیادر سے رابطہ کرتی ہے شبلی فراد صاحب نے ہاتھ کھڑے کی ہے انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے ہم آپ کے ساتھ ضرور ہیں لیکن یہ معاملہ آپ کو حل کرنا ہے آپ جائیں جا کے ان سے مذاکرات کریں اور ملے تو شبلی فراد صاحب نے مشورہ دیا اور وہ جا کے مل رہی ہیں انہوں نے جا کے ملاقات کی ملاقات کر کے انہوں نے کہا جی آپ مجھے رکھ لیں اپنے پاس میرے بیٹے کو چھوڑ دیں انہوں نے کہا یہ ہم نہیں کر سکتے بیٹا آپ کا ادھر ہی ہے آپ نے کہیں جانا ہے تو جائیں انہوں نے کہا جی میرا کلینک تو کھول دیں میری کمائی وہاں سے ہوتی ہے انہوں نے کلینک کھول دیا اب ذرکا صاحبہ خیبر پکتونخواہ بھی جا رہی ہیں اسلام آباد لاہور جان دل کر رہا ہے وہاں جا رہی ہیں وہ گھوم پھر رہی ہیں لیکن ان کا بیٹا جو ہے ان کے بقال جو انہوں نے مجھے کہا ایجنسیوں کی حراست میں ہے انہوں نے اپنے پاس رکھا ہوا ہے وہ یہ کہتی ہے کہ میں ووٹ ڈالنے ہی نہیں چاہتی نہ مجھے پیسہ چاہیے نہ میں ووٹ ڈالنا چاہتی ہوں یہ انہوں نے کہا مجھے ابھی تک کہ نہ میں پیسہ لے رہی ہوں نہ میں ووٹ ڈالنا چاہتی ہوں نہ میں آئینی ترمیم کے حق میں ہوں میں عمران خان سے بے وفائی کبھی نہیں کروں گی میں ان سے پوچھتی ہوں تم نے مجھے کیوں چن لیا باقی بھی تو ہیں تو میں نے انہوں نے بتایا باقیوں میں بھی ایسی دباؤ ہے ہر ایک پہ اپنے اپنے لیول کا دباؤ پڑھ رہا ہے یہ آپ کے دباؤ کا طریقہ کار تھوڑا الگ ہو سکتا ہے انہوں نے کہا جی بڑے اچھے طریقے تھے میرے بیٹے کو رکھا ہوا ہے مجھے بھی اچھی جگہ پہ رکھ دیتے ہیں جب میں ان کے پاس جاتی ہوں تو میں نے انہوں نے کہا جی میں نے جم جانا ہے تو انہوں نے مجھے ادھر بھی بھیج دیا جو ہم کھانے کے لیے مانگتے ہیں وہ بھی دے دیتے ہیں لیکن وہ کہتے ہیں جی آپ نے ووٹ ڈالنا ہے آئینی ترمیم کے حق میں میں نے کہا پھر آپ کیا کریں گی انہوں نے کہا جی میرے پاس دو رستیں ہیں میرے پاس موقع میں ان کو وارننگ دوں گی آج کہ جی میں اب مزید چپ نہیں رہ سکتی میں اس معاملے کو کھول دوں گی انہوں نے ایک ٹویٹ کیا بھی ہے اور پھر میں عدالت میں بھی جاؤں گی اپنے بیٹے کی بازیابی کے لیے پاکستان ہے یہاں پہ کوئی تو قانون ہے نا یہ سرزمینے بے آئین اور بے قانون تو نہیں ہے تو میں جاؤں گی میں ایک سینیٹر ہوں اور میرے ساتھ یہ زیادتی نہیں کی جا سکتی اور اگر مجھے زیادہ اکسایا جائے گا زود ڈالا جائے گا میرے اوپر تو پھر میں اسطیفہ دے دوں گی میں ووٹ نہیں ڈالوں گی اب تک تو ڈاکٹر ذرکا نے یہی کہا ہے پاکستان طریقہ انصاف نے کہا تھا کہ بیریسٹر علی زفر آپ کا کیس لڑیں گے مقدمہ لڑیں گے ابھی تک وہ کہہ رہی ہیں جی ان کی طرف سے کوئی جواب نہیں آ رہا دوسری جانب جو ریاض فتیانہ صاحب ہیں ان کی فیملی کو یعنی ان کے بیٹے کو جن لوگوں نے اٹھایا انہوں نے ریاض فتیانہ صاحب کو اور ان کی وائف کو بار بار یہ کہا دیکھیں آپ کی پارٹی آپ کے ساتھ کھڑی نہیں ہو رہی دیکھیں کوئی آتا ہے عدالت میں دیکھیں آپ جب عدالت میں آتے ہیں اپنے بیٹے کو بازیاب کروانے کے لیے کوئی آتا ہے کوئی آپ کے ساتھ آپ کی پارٹی کا بندہ کھڑا نہیں ہوا جو پارٹی آپ کے ساتھ کھڑی نہیں ہو رہی آپ اس پارٹی کے ساتھ کیوں کھڑے ہو رہے ہیں اور یہ بات جو ہے وہ دل کو لگنے والی بات ہے یعنی پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ نے ڈاکٹر ذرکا کو بھی اکیلا چھوڑ دیا اور ریاض فتیانہ کو بھی اکیلا چھوڑ دیا مشکل وقت میں کہ تم اپنی لڑائی خود ہی لڑ دو یعنی تم نے اپنے آپ کو خود ہی بچانا ہے تم اپنی لڑائی خود ہی لڑ دو یعنی یہ تو ایک طرح کی سہولت کاری ہے جو پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ آئینی ترمیم کے حق میں کر رہی ہے یہ چیزیں بتانا میری رسپونسیبیلٹی ہے میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں نمبر پورے نہیں ہو رہے ہیں یہ آپ کو پھر میں بتا رہا ہوں کہ ریاض فتیانہ بھی ووٹ کوئی نہیں ڈالے گا جس دن وہ اسمیلی میں آگے بیٹھے گا آپ دیکھیں گا وہ تماشا کیا ہوگا بہت مشکل ہے بہت مشکل ہے اور ڈاکٹر ذرکا کا بھی بہت مشکل ہے اب تک کی جو انفرمیشن ہے اس کے مطابق تو ایک چیز تو آپ سمجھ لیجئے کہ پاکستان تحریک انصاف پوری طاقت کے ساتھ اپنے ان عراقین کے ساتھ کھڑی نہیں ہو رہی جن کے ساتھ ظلم اور زیادتی ہو رہی ہے اس کے اوپر اس سے اگر پانچ پرسنڈ بھی ظلم اور زیادتی نون لیگ یا پیپلز پارٹی کے ساتھ ہوتی نا تو بلاول کی تقرید یاد ہے کتنے بے غیرت ہو آپ یاد ہے یاد ہے یہ سارا کام جو ہے وہ پی ایم ایل این نے اور پیپلز پارٹی نے کرنا تھا لیکن پاکستان تحریک انصاف جو ہے بلکل ٹھنڈ پروگرام ایسا لگتا ہے خاموش سہولتکاری کی جارہی ہے اگلی بھی لوگ میں کوئی فیکٹس آپ کو بتاتا ہوں اب تک کے لیے اتنا خیال رکھیں گے اپنے چینل کبھی اللہ حافظ